مجھے یہ ڈسکشن اس لیے بھی انٹرسٹنگ لگتی ہے کہ آج کل کے دور میں جب ہم آج کی جنریشن کو دیکھتے ہیں وہ تو موبائل سے آگے اور یوٹیوب سے آگے اور ٹی وی سے آگے بڑھتے نہیں ہیں میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ان کے اندر آگے آج کی جنریشن میں بچوں میں آپ نے کرییٹیوٹی کو نکھارنا ہے یا آپ کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کرییٹیو ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے کیونکہ کتابیں تو آپ کوئی پڑھتا نہیں ہیں دیکھیں اس وقت یوٹیوب اور یہ وغیرہ یہ سارے سورسز نہیں تھے اب یہ ہیں اب یہ کہانی کا آپ کے پاس یہی ریسورس ہے پہلے لوگ ان کو اور طرح سے نیریٹ کر دیتے تھے آپ ساتھ بیٹھ کے مطلب وہ انبیاء ساتھ ہیں اب ہم کنزیومرز بن گئے ہیں ظاہر ہے اب کچھ اور چیزیں ہوں گئے ہیں اب ہم کنزیومرز بن گئے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سردیوں کی راتیں ایسی ہوتی تھی کہ ایک دوسرے کو انٹرٹین کرنے کے لیے کہ ٹی وی نہیں ہوتا تھا کچھ اور نہیں ہوتا تھا تو انسان پھر ظاہر ہے اپنا دماغ چلائے گا اپنا دماغ جب چلائے گا سکرین کو اب ظاہر ہے اس کے پاس دوسرا کوئی میڈیم بچا نہیں لیکن جو امیجنیشن سننے کا اور پڑھنے کا ہے اس کا تو کوئی اور متبادل ہے نہیں ملکل دوسرا ہی خاص طور پر جو ہمارے جو ڈائریکٹرز فلم میکرز یا دوسرے یہ لڑکے سارے آتے ہیں ان کو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ تم لوگ پڑھو کیونکہ جو سکرین ہے وہ آپ کو محدود کر دیتا ہے وہ آپ کو اتنا ہی دکھاتا ہے جتنا آپ کے پاس ہے اب اس میں سے شارٹ چورانا ہے وہ ایک الٹ بات ہے لیکن اس میں سے کہانی کا آپ کا اپنا جو آپ کا اپنی کھرییشن ہے وہ اس کو وہ کہیں روک دیتی ہے وہ آپ کو فکس کر دیتی ہے چیزوں کے اندر کیا آپ اگری کریں گے زفا بھائی کہ آج کے دور میں زیادہ تر جو کھانیاں اور کانٹنٹ ہیں وہ تو ریسیکلڈ ہے کیونکہ وہی والی بات ہے کہ خود کی امیجنیشن تو استعمال نہیں ہو رہی خود تو پڑھ نہیں رہے جو دیکھ رہے ہیں اسی کا چربہ نکال کے ادھر ادھر کر کے اور کیونکہ میں سوری ایکسائٹمنٹ میں آپ کی قطعہ کلامی کی معذرت اور یہ پوائنٹ ایڈ کروں پھر آپ ایک ہی بات جواب دیجئے گا کیونکہ وہ اکثر کہا جاتا ہے کہ دنیا میں چھے یا ساتھ طرح کی کہانیاں ہیں میں اسے ڈسگری کرتا ہوں پتہ نہیں آپ کا اس کے اوپر کیا اوپنین ہے کیونکہ اگر جیسے آپ بتا رہے ہیں انسان اگر اپنے دماغ پر تھوڑا سا زور دے یا اس کو استعمال کرے تو کہانیاں تو انگنت ہیں یار دیکھیں آپ نے ساتھ سنی ہم نے فکٹی ٹو سنی ہیں کسی نے کوئی سو سنی ہوں گی دیکھیں کہانی تو کا کوئی نمبر نہیں ہیں کہ اتنی کہانیاں ہیں اور اتنی رہ گئی ہیں اور اتنی بولنگ گئی ہیں وہ ازار داستان کی کہانیوں میں مطلب لوگوں کی عمریں تائے ہو گئی ہیں اور گزر گئی ہیں اور کہانیاں سنتے ہوئے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا ایکسپوجر کتنا ہے آپ انسان کس کس انسان کو کتنا جانتے ہیں میں اپنے باپ کی بات کر رہا ہوں مطلب بیس سال تک تو وہ کہانیاں سنتے رہے ہیں اور اربار وہ کہانی نہیں لگتی تھی کسی انسان کی کسی واقعے کی کسی حادثے کی کسی نئے شہر کی کسی جگہ کی تو وہ وجہ کسی بات سبجیکٹ کی نہیں ہوتی ہے بات اسلوک کی ہوتی ہے بات اس اس واقعے کی اس کے ساتھ اٹیچمنٹ کی اس شخص کی جیسے مجھے کسی نے ایک کمنٹ دیا قابل پلاو کے بارے میں کسی نے نہیں پتکری بھی دوست میں اس نے کہا کہ قابل پلاو کو اگر میں ایک جملے میں کہوں تو یہ ہے کہ معمولی لوگوں کو آپ نے غیر معمولی بنایا ہے آپ نے کا مطلب ہے ٹیم ساری میرا اکیلے کا کمال نہیں ہے تو غیر معمولی بنا دیا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ کہانی تو وہی ہے جب آپ کسی معمولی چیز کو غیر معمولی بناتے ہیں تو آپ کسی طرح سے بھی بنا سکتے ہیں اب اس میں اس کے نمبرز دیکھیں ہیں اور میں تو کہتا ہوں سات بلین کی عبادی ہے تو سات بلین کہانی ہے ہر کسی کی کہانی میں مختلف ہوتی ہے اسلوپ ایسا سننے کا طریقہ کار ہے سنانے کا ہے لوگ بعض لوگ ہوتے ہیں کہانیوں کے ایک ہی بندے کو تین دفعہ ٹک دیتے ہیں تو مطلب وہ ایک ہی کہانی اس کو تین مختلف طرح سے تو اس ٹک کا بھی تو کمال ہے نا یہ تو ایسے ہی ہے موونگ ٹو کابلی بلاو اس کا جو بیچ تھا میں کیونکہ بیچ سے ہی شروع کرنا چاہوں گا یہ کب آیا بھویا کسی نے یا کوئی سوچ تھی نہیں بھویا ہے کس نے یہ پورا واقعہ ہے حسن سنائے نا ہاں سچ بتاؤں یہ واقعہ میں نے آپ کے پروگرام کے لئے رکھ کے چھوڑا تھا شکریہ سچ بتاؤں مجھ سے کافی لوگوں نے پوچھا تھا ابرا سچا ہے ابھی دوبارہ بتانے کی ضرورت پڑے گی اس ڈیٹ ایٹی فائیو میں میٹرک کیا میں نے آچھا میٹرک کے بعد ہم سارے دوست جو ہے بیٹھ کے مختلف قسم کے جو ہے نا آوارگردیوں کو سوچتے ہیں کہ یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا یہ کچھ چھٹیاں گزاریں اس میں سے ہم نے تین دن کے ایک سے روزے کا جو تبلیغ کے لئے سب سے کم عرصہ ہوتا ہے ہم نے کہا یار یہ بھی ایک وہ ہے ظاہرہ انٹینشن تھی یہ ظاہرہ بھی علک تھا کچھ دوستوں کا بھی کچھ ادگرد کے بزرگوں کا بھی تو ہم نے بسترہ اٹھایا اور تین دن کے تبلیغ کے لئے چلے گئے تو پہلے دن کسی مسجد میں تشکیل ہو گئی جا کے پڑ گئے بلکل صحیح ماجی مشتاق والا نا اچھا اور یہ نائنٹین ایٹی فائیو نائنٹین ایٹی فائیو یہ تو میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے کی کہانی ہے نائنٹین تو اب وہاں جا کے مسجد میں سوئے رات کو اگلی صبح اٹھے تو ایک بندہ کھڑا ہوا عبداللہ اب اس کا کیا نام ہوگا میں نے اس کا نام نہیں پوچھا وہ عبداللہ کھڑا ہوا اور وہ وقت ہے حسن اب تو آپ نے افوان مہاجرین کو اور صورتحال میں آپ نے طالبان کی شکل میں دوسرے ایک افوانستان میں ایک اور شکل میں دیکھا ہے آپ نے ہم نے ان کو بہت ای مزریبل کنڈیشن میں دیکھا ہے ان لوگوں کو جس وقت یہ لٹیپٹ ہے جس وقت وہ ریشن انویڈ جیہا کول وار کا جو ہوا تھا اس میں جب یہ آئے تھے تو واقعی اس صورتحال میں تھے جس میں کل عبداللہ کھڑا تھا تو اس میں ان کو ایک وقت کی روٹی کا بھی مسئلہ تھا لوگوں کو تو وہ بندہ کھڑا ہوا اور اس نے اعلان کیا پشتوں میں اس نے کہا کہ ایسے ایسے میرا ایک بہن ہے جو کہ بیوہ ہو چکی ہے اور میں اس کا نام نفقہ پرداش نہیں کر سکتا تو اپنے سے کوئی شخص اس کو اپنے نکاہ میں لے لی یہ تو ہو بہو پہلی اپیسوڈ سے نکلاوا سی نہیں ہے ہاں یہ بلکل ایسا ہی سیم یہ اسی نوع تھا تو مجھے ظاہر ہے باقی لوگوں نے کس کس طرح سے لیا ہوگا تو اب میرے اندر کی جو وہ اس وقت کی مطلب ظاہر ہے میں بول سکتا ہوں کہ کہانی کار جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس کے لی لیکن وہ بیچ کہیں جا کے کہیں دب گیا مسلسل مجھے ریکال ہوتا رہا ہے اچھا ایٹی فائیو سے ایٹی فائیو سے آپ کو عجیب لگتا ہے یار ایک بندہ اس کی پیبسی اس کے بعد میں ایک کہانیاں جوڑتا رہا ہوں کہ کون گیا ہوگا کس نے نکاح کیا ہوگا کس نے بات کی ہوگی وہ عورت کونسی ہوگی اور وہ کیا فیل کرتی ہوگی اس کا شوہر مرا ہے اور ایک اور بندہ چاہیے جو اس کو روٹی کھلائے تو آپ کو پتا نہیں چلا تھا پھر کہ کیا ہوا تھا حاصل میں اس کے بعد وہ بندہ بولا اور اس کے بعد وہ آتا رہا نماز کیا پوچھتے ہم کی خود ہم اس قابل نہیں تھے کہ ایک آفر کرتے یا کوئی دوسرا تو یہ کچھ وہ آ کے نماز پڑھتا رہا تو ہم اپنے اس میں کام نہیں لگ گئے یہ جب میں خود ایک آون برس کا ہوا چلیں آپ تو بتائیں بھی یہ آپ پچاس سے اوپر لے گئے اپنے آپ کو خود ہی لے گئے گئے زفر بھائی 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 لیکن